اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی معزز و مقرم مؤمنین اسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مؤمنین آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ دن میں صرف پندرہ دفعہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کا عجر بہت زیادہ ہے ہر انسان چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے تو یہ اگر پندرہ دفعہ عمل کریں گے یہ وظیفہ کریں گے تو پروردگار ایک تو اپنی رحمت کو اس سے نہیں ہٹائے گا اور یہاں تاکہ اس کو داخل بہشت کر دے گا یعنی جنت بھی اس کی پکیہ اور پروردگار اپنی رحمت جو ہے اس سے نہیں ہٹائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا سواب العوال کتاب ہے اور کافی مسئلہ کافی ان دونوں میں یہ روایت موجود ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وظیفے کو پندرہ مرتبہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس سے نہ ہٹائے گا یہاں تاکہ اس کو داخل بہشت کر دے گا اب سوال ہے کہ وہ وظیفہ کونسا ہے وہ ذکر کونسا ہے جو پڑا جائے تو پروردگار جائے اس کو نہ اپنی رحمت اس سے ہٹائے گا اور یہاں تاکہ داخل بہشت بھی کر دے گا تو وہ ہر روز انسان نے کرنا کیا ہے پندرہ مرتبہ پڑنا ہے لا الہ الا اللہ حق الحق لا الہ الا اللہ ایمان و تصدیق لا الہ الا اللہ عبودیت و رق یہ ورد جو ہے یہ وظیفہ جو ہے یہ ذکر جو ہے دن میں پندرہ مرتبہ جو انسان پڑتا ہے تو پروردگار اس کو داخل بہشت کر دے گا پروردگار سے دہے خالقی کائنات ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ